بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وابی ایعی علی ربکما تکذیبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاوگے اللہ تعالیٰ کی بیشمار نعمتوں میں سے ایک نعمت لے کر حاضر ہیں بندی ٹوماٹر ہری مرچ دنیا پیاز ہم نے کاٹ کے تیار کا لیا ہے اب ہم چلا جلاتے ہیں چلا جلالی ہے اس میں ڈالیں گے اویل تقریباً تین کپ ڈالیں آئے گے گی گرم ہو گیا بندی اب اس میں ڈال دیں اب اس کو اچھے سے ہلائیں گے بندی دو تین منٹ میں فرائی ہو جائے گے اب ایسی بندی کو بناتے ہیں تو وہ مزے کی نہیں بنتی اگر آپ فرائی کر کے بنائیں گے تو زیادہ اچھی بھی بنیں گی اور مزے کی بھی بنیں گی بندی کو زیادہ فرائی نہیں کریں گے تھوڑا سا ہی کریں گے بندی ہماری فرائی ہو چکی ہے جتنی ہمیں چاہیے تھی اب ہم اس کو نکالتے ہیں بندی کو زیادہ و کریں گے بندی اس کے بھی بنائے کریں گے بندی کو زیادہ بندی کو زیادہ بندی کو زیادہ آئلہ ہمارا زیادہ تھا اس لئے ہم نے تھوڑا کام کر دیا ہے جیاز ہم نے ڈالیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے ہلائیں گے اور تین چار منٹ تک اس کو بھونیں گے پیاز اب ہمارا تیار ہو گیا ہے اس میں ڈالیں گے ٹوماٹر ہری میٹس بھی ڈال دیں گے اناردان آپ کو بتانا بھول گئے تھے یہ بھی اس میں ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ٹوماٹر بندی میں تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں جس سے بندی بہت اچھی بنتی ہے مزے کی اس کو ہلانے کے بعد اس میں ڈالیں گے نمک دو چمچ آپ نمک ڈالیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو پھر اپنی مرضی سے ہفتے ذائقہ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے سرخ مرس ایک چمچ ہلدی بھی ڈالیں گے ایک چمچ اس کو اچھے سے مکس کر کے آنچ تھوڑی آستہ کھا لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب ڈالیں گے اس میں بندی بندی ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کر کے اس کو پانچ چھے مینٹ کے لیے دھام پہ رکھ دینا ہے ہلکی آنچ کر کے اس کو دھام پہ رکھ دیتے ہیں دو تین منٹ ہو گئے ہیں ڈکن اٹھا کے دیکھتے ہیں بندی ہماری تیار ہے اس میں دنیا ڈال لیں گے دنیا ڈال کر دنیا ڈال لیں گے دنیا ڈالنے کے بعد اس میں ہم خشک دنیا بھی ڈال لیں گے یہ پیس کے رکھا ہوگا ہے سوکہ دنیا اور زیرہ اس سے بہت اچھی خشبو آتی ہے اور بندی ہماری بہت مزے کی لگ رہی ہے خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم اس کو پلیٹ پہ نکال لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا دنیا ڈال لیں گے ماشاءاللہ بندی بہت اچھی تیار ہو گیا ہے خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کر کے ہمیں بتائیے گا اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و معن میں رکھے اللہ حافظ